اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم سی کیوز کا پیکج بنایا ہے آپ کے لئے تاکہ آپ کا ٹائم کم ضائع ہو اور آپ لوگ جلدلی اس کو گو تھو کر لیں اور یہ ایم سی کیوز آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ خود اس کو سرچ کر کے مطمئن ہو جائیں تو ٹائم ضائع نہیں کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ پر اعتماد ہیں اور آپ کی نظریں اپنے پیپر پر ہیں اور بالکل آپ پریشر نہیں لے رہے ہیں آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں پھر پیٹے پہلا پیج آپ کے سامنے آ رہا ہے 2016 سے سلسلہ شروع ہوا پہلا ایم سی کیوز لکھاو آئے کہ اگر velocity of what is decreasing the direction of acceleration یعنی کہہ رہے ہیں کہ velocity burn نہیں رہی ہے بلکہ velocity کام ہو رہی ہے تو بتائیے اب acceleration کی direction کیسی ہوگی تو بات بہت سیمپل کہ یہاں پر یہ velocity decrease ہو رہی ہے تو retardation ہے de-acceleration ہے negative acceleration ہے تو یہ opposite ہوگی velocity کی direction کے یعنی acceleration کی direction velocity کی کیا ہوگی opposite نمبر 2 پر آتے ہیں chapter 8 سے آ رہا ہے audible sound کی range مانگ رہا ہے آپ سے تو یاد رہے کہ وہ آواز جو انسانی کان سن سکتا ہے یہ 20 hertz سے لے کر 20,000 hertz سے درمیان لائی کرتی ہے تو یہ audible frequency کی range ہے یعنی exam میں یہ mcq وہ اس کے درمیان کے value ہی دے سکتا ہے آپ کو 5,000 دے دیں بس آپ نے چیک کا نہ ہوگا جو value اس کے درمیان میں لائی کر رہی ہے وہ audible sound کہلائے گی نمبر 3 پر آ جائیں magnifying power of a lens of focal length 1 over 2 meter تو اب کی بار focal length دی ہوئی ہے اور power کا نیچے unit دیا ہے diopter it means یہ ایک simple power ہے یعنی آپ کو focal length دی ہوئی ہے میٹر میں آپ اس کو 1 over کریں گے تو power آجے گی diopter میں it means آپ نے 1 over 2 کو الٹا کرا یہ اگر 2 diopter یہ آپ کا correct answer ہے چلتے ہیں نمبر 4 کے جانے نیچے دی ہوئی کونسی equation breaks law کو represent کر رہی ہے تو پہلا ہی option correct ہے 2D sin theta equal to m lambda یہ آپ نے next ray diffraction نے پڑھا ہے chapter 9 کے اندر number 5 پہ آجتے ہیں distance between principal focus and optical center تو یہ definition پوچھ رہا ہے focal length کی focal length یہی ہوتا ہے کہ principal focus سے لے کر lens کی optical center تکا فاصلہ جو اس کے principal axis پہ cover ہوتا ہے وہ اس کی focal length کہلاتا ہے number 6 6 میں آجائیں تو k.i cross j کبھی عرص پوچھ رہا ہے i cross j k کی ورامر ہوتا ہے اور k.k1 ہوتا ہے تو یہ آپ آرام سے اس کو دیکھئے گا یہ second option correct ہے number 7 1 radian 1 radian is equal to 57.3 degree یہ conversion آپ chapter 4 میں یاد رکھیے number 8 1 kWR میں کتنے جول ہوں گے تو بیٹا یہ conversion ہے chapter 7 کے اندر کہ کلو وارٹ کو آپ پہلے وارٹ میں لائیں گے 1000 وارٹ اور پھر آپ اس کو ٹائم سے ملڈبلائے کریں گے تو ایک آر میں 3600 سیکنڈ ہے جب ان کو دونوں کو ملڈبلائے کریں گے تو پہلا option correct ہے یہ تو لکھا ہوگا 36 exponential 5 یا 3.6 exponential 6 یہ conversion میں نے کرائی بھی اس پہاں سے دیکھیئے number 9 پہ آجتے ہیں ایک بس ہے اس بس کا ویڈ دیا ہوا ہے اور move کر رہی uniform velocity سے 40 میٹر پر سیکنڈ کی اس کا acceleration مانگ رہا ہے تو uniform velocity میں اس کا جواب چھپا ہوا ہے کہ جب velocity uniform رہے گی تو یہاں پر اس کی acceleration zero ہو جائے گی تو میں امید کروں گا کہ آپ ان کو اسٹل کر کے دیکھیں گے یہ 2016 کے ایم سیکیوز ہیں ہم چلتے ہیں آگے بیٹا یہ ہم next page پہ آپ کے سامنے آگئے ہیں اور یہاں پر number 10 سے start ہو رہا ہے تو یہ میں جو previous ویڈیوز اپنی ڈالی ہیں ایم سیکیوز کی ان میں بھی ایم سیکیو second کے لیے آیا تھا اب یہ minute hand کے لیے آگیا تھوڑا سلو جاتے ہیں یہ watch کی بات کر رہا ہے اور یہ آپ کا پتہ ہے watch میں ایک second کا کانٹا ہوتا ہے اور ایک minute کا کانٹا ہوتا ہے تو یہاں ہی کہہ رہا ہے کہ minute hand کے بارے میں بتائیے کہ اس کی angular speed کتنی ہوگی تو اگر یہ second کے لیے آتا ہے تو فارملاو کو پتہ ہے omega equal to theta upon time یہ angular speed مانگ رہا ہے تو theta پورے circle کے لیے چکر کے لیے 2π ریڈین ہوگا تو اوپر تو 2π آجائے گا لیکن جب یہاں بھی second hand ہوگا تو second والا کانٹا 60 second میں اپنا چکر کمپلیٹ کرتا ہے جبکہ minute والا کانٹا 60 minute جب ہوں گے تو وہ اپنا ایک روٹیشن کمپلیٹ کرے گا it means 60 minute کو پہلے ہم second میں لائیں گے تو 60 minute کو ملٹیبلائے کرا اپنے دوبارہ 60 سے تو وہ ہو گیا 3600 second اب اوپر 2π آئی ہے نیچے 3600 تو کینسل کرا تو π آئی اپاون 1800 آنسر آ جائے گا minute hand کے لیے ایک نیچے second کے لیے آتا تو 60 second سے 2π اپاون 60 تو پائے بھائے 30 آ جاتا تو یاد رکھیں اگر second hand آئے گا تو پہلے option کریکٹ ہوگا minute hand آئے گا تو third option کریکٹ ہے نمبر گیارہ بھی چلتے ہیں پرجیکٹائل کی بارے پوچھ رہا ہے آپ سے کہ پرجیکٹائل کی سپیڈ اپنے موشن کے دوران کس پوائنٹ پر منیمم ہوگی تو بیٹا یہ اس کا highest point ہوتا ہے جہاں پر یہ صرف ایک ہی component کیری کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے horizontal component highest point پر اس کا جو vertical component ہے وہ zero جاتا ہے اس لیے جو اس کی net velocity بنتی ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے at the highest point as compared to other points of projection نمبر 12 پر آتے ہیں torque کے بارے پھوچھ رہا ہے کہ torque maximum کب ہوگا تو torque کا فارمولہ ہے r cross f f r sine theta اور sine 91 ہوتا ہے it means جب angle force اور moment 90 degree بنے گا تو اس وقت torque کیا ہو جائے گا maximum اس لیے perpendicular option correct ہے نمبر 13 chapter 7 سے آ رہی ہے ocean tides جو سمندر کی موجے ہیں ان کے بارے پوچھ رہا ہے کہ اس کے create ہونے کا cause کیا ہے تو بیٹا یہ gravitational force ہے دونوں کی جانب سے sun اور moon دونوں کی جو پل ہے وہ ارد پہ جب لگتی ہے تو اس سے یہ tides create ہوتی ہیں نمبر 14 پہ آ جائیں یہ blank شاہد ہم پہلے بھی کر چکے ہیں نمبر of lines مانگ رہا ہے diffraction grating تو ہرے last جو ویڈیو اس میں بھی ہم نے ڈالی تھی اس کو کہ یہاں پر 4000 lines دیویں پر centimeter پہلے اس کو میٹر میں لے آئیں گے تو یہ ہنڈیٹ سے ملیپلا ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ون آور کریں گے تو آپ کو دیکھئے گا نمبر 15 میں units of linear momentum to angular momentum یعنی کہ یہاں پہ ratio مانگ رہا ہے کہ linear momentum کا unit اوپر رکھنا ہے اور angular momentum کا unit نیچھے رکھنا ہے تو linear momentum پر جول اس کا correct answer ہے نمبر 16 پہ آتے ہیں 600 new man یہ weight دیا ہوا ہے یہ سیڈیاں چڑھا اوپر 4 meter کے height اس نے 3 second میں cover کری تو سوال یہ کہ اس کتنی power use کری ہے تو power کو فار ملو ہوتا work upon time یہ work blower ہوگا potential energy mgh weight ہمیں 600 دیا ہوا ہے height ہمیں 4 multiply کر دیا 2400 divide by 3 800 watt کی power اس نے use کری ہے اوپر چڑھنے میں 3 second ہوئے آپ اس کو still کر دیکھئے گا ہم چلتے ہیں آگے پھر پیٹے اگلی پیچ پر ہم لوگ آگئے ہیں آپ کے سامنے اور یہ پر number دو perpendicular vectors ہیں جن magnitude 4 اور 3 unit دی ہوئی ہے اور یہ بول رہا کہ بتائیں ان کا resultant کتنا بنے گا تو بیٹے جیسا کہ آپ کو پتا ہے rectangle component والا formula لگا دیں fx square plus fy square so 4 square 16 3 square 9 on کو add 25 اس کا root 5 آئے گا یا آپ یہاں پہ law of cosine لگا دیں remains the same number 19 میں یہ force دیا ہوا ہے اور آگے آپ کو distance دیا ہوا ہے یعنی f into d اور یہ آپ سے torque مانگ رہا ہے اس سوال میں یعنی کہ یہ spanner کے دھرو یہ revolve کر رہا ہے ایک nut کو تو یہ force apply کر رہا ہے تو اس میں یہ torque مانگ جارہا ہے f into d کا formula 8 کو multiply 0.15 سے تو 1.2 نیٹر میٹر اس کانسر آجائے گا number 20 پہ آجائیں bullet projectile motion سے آگیا ہے horizontally fire کیا گیا 20 میٹر پر سیکنڈ سپیڈ سے اور آپ پوچھ رہا ہے کہ بتائیے 2 سیکنڈ کے بعد اس کی horizontal loss component کتنا رہے گا تو remain same 20 ہی رہے گا change نہیں ہوتا definition نیچان ہے کہ horizontal component change نہیں ہوتا 21 پہ آجائیں lens linear manipulation اس کی 3D بھی ہے m ڈیا 3 اور آگے اس نے آپ کو image کا size دیا ہے 6 تو یہ matrix کا فرملا ہے m equal to q upon p to q ہم ڈیا 6 m ڈیا 3 اور یہ p مانگ رہا ہے تو it means simple یہ آپ کا 3 نیچے آگے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور p اوپر چل جائے گا فرملا ہے m equal to q upon p تو یہ answer آپ کا آجائے گا 2 centimeter 22 بھیٹا یہ ہمارے slivers میں خیر اس سال نہیں ہے احتیاط میں ڈال دیا ہے کہ experimental evidence of transverse nature of light نیچے چار phenomenon دیا ہو ہیں اس میں phenomenon ہوتا بیٹا polarization ہلکا سا اس کو یاد رکھیں کہ light 3 dimensional ہوتی ہے تو یہ polarization process ہے جس میں light direction کو absorb کر ایک plane کھائیٹ بھیج جاتی ہے وہ کہ plane polarized light تو یہ evidence proof کرتا ہے light کے ٹرانز ورس ہے جو plane جاتا ہے آگے اس میں دو فیلڈ آزمی ہوتی ہیں electric اور magnetic field جو کہ transverse نیجے کوئی پروف کرتی ہیں light کے تو polarization کا یہ phenomenon یاد رکھی ہے 23 میں یہ intensity of sound کا unit مانگ رہا ہے تو بیٹا intensity energy ہے اور یہ ہاں پر یہ اس کو convert کر کر ڈرائیو کیا ہیں بیٹا ہم next page پر آگئے ہیں number 24 پر chapter 8 سے آ رہی ہے blank کہ air temperature rise کرتے ہیں تو جیسے numerical کی ہیں کہ speed of sound بڑھ جاتی ہے وجہ پوچھ رہا ہے تو وجہ یہ ہی ہے کہ wavelength wave کی increase کر جاتی ہے temperature کے بڑھنے سے اور formula ہوتا بھی equal to f lambda جب lambda پڑھ جاتا ہے تو velocity بھی بڑھ جاتی ہے sound کی 25 پہ آ جائیں یعنی کہ یہاں صرف wavelength میں change آتا ہے frequency میں change نہیں آئے 25 پہ آ جائیں focal magnifying glass یہ simple microscope کی بات کر رہا ہے is equal to least distance of distinguish vision تو یہ کروالی ویڈیو میں بھی تھا کہ یہ ہم سے یہ پر m مانگ رہا ہے simple microscope والا formula آپ کو یاد ہے one plus d upon f تو یہاں پر focal length اور d دونوں برابر ہیں یعنی f اور d جو least distance region ہوتا ہے وہ دونوں equal ہیں تو formula میں جب اس کو put کریں گے d سے f cancel ہو جائے گا اور one plus one two ہو جائے گا اس لئے two correct ہے number twenty six پہ آجتے ہیں کہ body move کر رہی ہے along the circumference of circle complete two revolutions is radius capital r the ratio of displacement to the covered path will be displacement اور جو اس پات cover کیا اس کی ratio مانگ رہا ہے بیٹے طرح بات کو سمجھ یہاں دیکھیں آپ complete two revolutions covered دیا ہے یعنی circle اس نے start کرا دو چکل آگر دوبارہ وہیں آگیا ہے جہاں وہ پہلے کھڑا تھا تو اگر اگر اس displacement دیکھیں starting point سے تو دو چکل آگر وہ ہی واپس آجائے گا تو displacement 0 ہے اس لئے displacement 0 ہے تو اس کی ratio بنائیں گے تو آنسر ہوئی کیا جائے گا 0 تو اس blank آنسر ہے 0 27 پہ آجائیں angle block dimension مانگ رہا ہے omega فاملہ تو theta upon time theta dimension less ہے time اوپر جا کے minus کا ہو جائے گا تو اس لئے third option آپ فور d دو ایکٹر دیے ہوئے word done مانگ تو f dot d ہوتا word done اب یہاں i ہے تو j ہے تو i dot j کیا ہو 0 یاد رکھیں ڈیفرین ویٹر کا dot ہمیجی 0 آئے گا کیونکہ dot میں لگتا ہے cause اور i اور j کا angle بنائے 90 degree cause 90 کیا ہو جائے گا 0 اس لئے اس کا جواب کیا ہو جائے گا 0 29 پہ آ جائیں یہ chapter 9 سے آ رہی ہے the wave front of waves will be spherical when the ways of light are بات simple ہے کہ یہ بولنا ہے جب یہ waves نکلتی ہیں source سے جب یہ قریب ہوتی ہیں تو اس وقت یہ spherical ہوتی ہیں اور جیسے ہیں اس لئے وہ spherical ہیں تو یہ third option correct ہے آپ اس کو اس لکھر کے دیکھئے گا ہم چلتے ہیں آگے number 30 میں کہہ رہا ہے کہ آپ dimensions مانگ رہا ہے g upon g یعنی ratio مانگ رہا ہے capital g اور small g کی تو اس کا آسان طریقہ ہی ہے میں آپ کو یاد دلاؤ چپٹر سکھ سکھ فارمولا تھا small g g capital g m e upon r e square تو اس فارمولے سے small g کو یہاں لے آئیں اور cross multiple کر دیں تو r e square اوپر چلے جائے گا اور وہاں سے m نیچے آ جائے گا اور یہ g upon g کے لئے arrange جائے جائے اور اب اس میں دیکھیں گے تو اس میں m ڈیوائیڈ میں ہے اس لئے m پہ minus 1 اوپر جائے گا اوپر r پہ square ہے لئے l پہ square آگیا اور t 0 اس لئے last option correct ہے یہ آپ خود بنا سکتے ہیں capital g g g dimension الگ لگ رکھ بنائیں گے تب بھی یہ option اوپشن آئے گا 31 یعنی اب یہ سمجھیں بیٹا کہ ہم 19 کے قریب آرہ ہیں 31 کی بات ہو رہی ہے دو ویکٹرز دیو 5 نیوٹن اور 10 نیوٹن اور کہہ رہے کہ بتائیے نیچے دیو چار option میں سے کون سا ایسا option ہے جو ان کا resultant کبھی نہیں آسکتا یعنی ان دو ویکٹرز کو کسی بھی angle میں جوڑا جائے add کیا جائے تو وہ کون سا جواب جو possible نہیں تو بیٹے میں آپ کی help کروں گا کہ آپ لاب cos پڑھا ہے تو اس میں cos theta آتا ہے تب cos theta آپ کو اگر 180 ہم angle لیں گے cos 180 کیا minus 1 یعنی یہ دو صورتیں ہیں کہ یا تو آپ ان کو plus کریں a plus b آپ نے کر 15 اب آپ ان کو minus کریں تو 10 minus 5 یعنی دو ہی صورتیں کہ یا تو آپ کے پاس جواب ہے وہ جو ہے ان کا add کرنے کا answer 15 آرہ اس سے بڑھا نہیں آسکتا اور جو minus کر کے 10 minus 5 5 آرہ ہے اس سے چھوٹا نہیں آسکتا تو یہ دونوں کے درمیان میں لائے کرے گا ایک جگہ property یہ بھی ہے کہ دور جو ریزویٹر ریزویٹر ہے وہ کسی ایک کی مینجی چیوٹ سے کم نہیں آسکتا تو دونوں پوائنٹ یہا پہ پہلا پوائنٹ زیادہ چھوٹا ہے اور 5 نیوٹر کی مینجی چھوٹا ہے اس لئے یہ آنسر ریزویٹر آنا ممکن نہیں 32 پر آجائیں اسپیکٹرومیٹر یہ آپ کو چیپٹر نمبر 9 یا 10 میں آپ کو دکھائی دے گا لیکن یہ بھی سلیبر سے ہمارے نہیں ہیں تو آپ پریشان نہ ہو چیپٹر 10 میں ہوتی ہے اس میں اس ٹھوٹ لگتا ہے کو میٹر یہ کو میٹر اور کانویس لینجی فوکل لینج یہ دونوں کیا ہوتی ہیں ایک وال ہوتی ہیں کو میٹر کی لینج اور کانویس فوکل لینج دونوں کیا ہوتی ہیں ایک وال کس میں اسپیکٹرومیٹر میں بہت اگر رکھیں 33 چیپٹر ماز کسی بوڈی سسٹم کے پورے موشن کو ڈسکرائب کرتا ہے 34 پہ جائیں پروڈک اور فریکوینسی اور ٹائم پریئیڈ فریکوینسی اور ٹائم پریئیڈ کا پروڈک یہ دونوں ایسی پروکل ہیں تو یہ ون آئے گا 35 پہ جائیں ویور فیجنل لاغ یہ چیپٹر کہ اگر ٹائم انٹرول تھوڑا ہو اور بہت مختصر ٹائم کے لئے اگر ہم ریٹ اور چینج اور نکال نکال اس ایکسیلیشن کو ہم کیا نام دیں گے تو وہ انسٹینٹینیوز ایکسیلیشن کہلائے گی ٹائم بہت تھوڑا ہے وقتی طور پر لیمیٹی ٹائم کے لئے ٹائم جائیں گے تو پولیٹیو انٹی گلوک جائیں گے تو نیگیٹیو تو آئی کروس جے کے اور جے کروس آئی مائنس کے اور کے ڈاوٹ کے کیا ہوتا ہے ون لیکن مائنس کی ویسے جواب مائنس ون آئے گا تھرٹی ایٹ پر آجاتے ہیں تھرٹی ایٹ بھی شاید اس لیو شامل نہیں ہے احتیاطن پڑھ لیں آپ یہ چپٹر نائن سے لی گئی ہے کہ یہاں پر انٹر فیرنس کے پروپرٹی ہے لائیٹ کی وہ تھن فلم کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب لائیٹ کسی ریئر یعنی ہلکے میڈیم سے ڈینسر میڈیم میں آئے ریفلیکٹ ہو کر میڈیم فیس چینج آجاتا ہے اور یہ 180 ڈگری کا ہوتا ہے یہ 2019 میں آج چکی ہے یعنی کہ ریئر میڈیم سے ریفلیکٹ ہو کر ڈینسر میڈیم میں آئے یعنی ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں آئے تو اس صورت میں فیس چینج جاتا ہے اور 180 2010 سے لے 2019 تک کے MCQs ریلیٹی ٹو ریڈیو سلے بس میں نے آپ کو اینویل پیپر کے دکھا دی ہیں اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو پروپرلی ریڈی کر لیں کیونکہ ممکنہ چانس ہے کہ موڈلی پیپر کے MCQs یا پھر 10 ایر میں آنے والے ہیں ہم نے ان کو کور کر نا ہے اور یہ mathematical marks ہیں انشاءاللہ یہ نمبر آپ کی لونز نہیں ہونے چاہیئے آپ جل سے جل اپنے 10 ایر کی MCQs جو ہیں پروپرلی ریڈی کر لیں اور پھر آپ موڈلی پر کے MCQs بھی دیکھ انشاءاللہ تعالی آپ کا اچھا ہو جائے گا ابھی بھی وقت ہے اگزام میں ایک دن باقی ہے آپ نے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا ہے اور نظریں اپنی ٹارگٹ پر رکھ رہی ہیں اور جو جو چیزیں آپ کی رہ گئی ہیں ایک ایک نمبر آپ کے کیرئیر کے لئے بہت قیمتی ہے اللہ تب کا ہمی ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ